بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ سوال بھی بہت پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہمارے گھر کے سامنے یا چھات پر بلیاں رو رہی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس ویڈیو میں آپ کو بلیوں کے رونے کی حقیقت اسلام اور حدیث کی روشنی میں بتائیں گے اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اسلامی بات کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹفیکشن کو ضرور سلیکٹ کیجئے گا اسلام کی روح سے دو قسم کے جانور ہوتے ہیں پہلے قسم کے جانور وہ ہیں جو کہ نافرمان ہیں اور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور انسان کے دشمن ہیں جیسے کہ سامپ اور بچو جنہیں نماز ٹوڑ کر بھی قتل کرنے کا حکم ہے اسی طرح قوہ اور چھپکلی بھی اللہ اور رسول کے نافرمان جانور ہیں جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ اسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ بہت بڑی خبر تھی اور پوری کائنات میں پھیل گئی انسان جنات اور دوسری مخلوقیں تو چھوڑیں جانور بھی اس بارے میں بات کر رہے تھے چونٹی اور چھپکلی کے درمیان بھی اس بارے میں بات چید ہوئی جس میں چونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ اسلام کو حق پر قرار دیا جبکہ چھپکلی نے نمرود کا ساتھ دیتے ہوئے نمرود کو حق پر قرار دیا یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو ایک ہی وار میں قتل کر دینے کا حکم دیا ہے جبکہ دوسرے قسم کے جانور وہ ہیں جو کہ اللہ اور نبی کے فرما بردار ہیں اور انسان کے لیے بہت زیادہ فائدے مند جیسا کہ کبوتر، مینڈک اور بلی حدیث مبارک ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک حکیم نے ذکر کیا کہ اس نے دوائی میں مینڈک ڈالنا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکیم کی یہ بات سنی تو آپ نے اسے فوری طور پر مینڈک کو قتل کرنے سے منع فرمایا ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مینڈک کو ہرگز مت مارو کیونکہ مینڈک بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے اسی طرح بلی کو بھی اسلام میں ایک پاک جانور کی حصیت حاصل ہے بلیاں آپ کو مکہ میں بھی ملتی ہیں اور مسجد نببی کے اندر بھی بلیوں کو جانے کی اجازت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیوں کے بارے میں ارشاد مبارک ہے کہ ہرگز بھی بلیوں کو نہ مارو اور اگر بلیوں کو مارنا بھی ہو تو روئی کا گالہ بناو اور روئی کے گالے سے بلیوں کو مارو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کو مارنے تک سے منع فرمایا ہے حضرت آشا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نماز ادا کر رہی تھی کہ ایک عورت آپ کے لئے حریصہ لے کر آتی ہے آپ اس عورت کو اشارہ کرتی ہیں کہ حریصہ ایک جگہ رکھے اور چلی جائے جب وہ عورت حریصہ رکھ کر چلی جاتی ہے تو ایک بلی آتی ہے اور حریصہ کو ایک جگہ سے کھا جاتی ہے جب حضرت آشا رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا کر کر فارق ہوتی ہیں تو آپ اسی جگہ سے حریصہ کو کھاتی ہیں جس جگہ سے بلی کھا کر گئی تھی اور ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ تو گھر میں آنے جانے والیاں ہیں حضرت عاشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کیا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے صبح اٹھتے ہیں آپ تیاری کرتے ہیں جب آپ نماز کی تیاری مکمل کر لیتے ہیں اور جا نماز کی طرف جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جا نماز کے ایک حصے پر بلی سوئی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلی کو جا نماز سے اٹھاتے نہیں کہ اس کی کہیں نید نہ خراب ہو جائے بلکہ آپ جا نماز کا اتنا حصہ کاٹ دیتے ہیں ان تمام روایتوں سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بلی ایک پاک جانور ہے اسی طرح اگر بلی کسی کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ بھی سات آسمان چیر کر سیدھا اللہ تک جاتی ہے کسی آسمان پر رکتی نہیں اور اسی طرح بلی کی بدوا بھی کسی آسمان پر رکتی نہیں وہ بھی سیدھی عرش تک جاتی ہے ان تمام روایتوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بلی ایک پاک جانور ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول نے بلی کو پسند فرمایا ہے لیکن بلیوں کی ایک پرسرار ترین حقیقت یہ بھی ہے کہ جنات اور ہوائی مخلوقیں بھی بلیوں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو جب زمین پر نہیں بھیجا تھا تو آدم سے پہلے زمین پر جنات حکومت کیا کرتے تھے اور جنات کی جو سب سے طاقتور رانی تھی وہ بلیوں کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی اسی لیے تمام جنات بھی بلیوں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کا خیال بھی رکھتے تھے لیکن جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ اسلام کو قرے عرض پر بھیجا تو جنات کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور انہیں پہاڑوں اور ویرانوں میں بھیج دیا گیا لیکن حکومت ختم ہونے سے پہلے جنات کی رانی نے بلیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی بھی انسان بلیوں کو نقصان پنچائے گا تو جنات اس انسان سے بلی کا بدلہ لیں گے کیونکہ جنات بلیوں کو پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جنات نے جب انسانوں کی دنیا میں آنا ہوتا ہے تو وہ عام طور پر بلیوں کی شکل اختیار کر کر ہی آتے ہیں بلیاں جب روتی ہیں تو ان کے رونے کی زیادہ تر وجہ تو فطری ہوتی ہے جیسے کہ کچھ بلیوں کو سردی لگتی ہے یا انہیں بھوک محسوس ہوتی ہے تو وہ رونے لگتی ہیں اسی طرح جب دو میل کیٹس یعنی بلے آپس میں آمنے سامنے آتے ہیں تو اپنے ایریے کو لے کر وہ لڑتے ہیں لیکن انسانوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ رو رہی ہیں لیکن اصل میں دو بلے لڑھے ہوتے ہیں اسی طرح بلیاں تنہائی کی وجہ سے یا اکیلے پن کی وجہ سے بھی روتی ہیں یا ان کی اگر کوئی جوڑی دار بلے ہی مر جائے تب بھی بلیاں روتی ہیں کیونکہ وہ اپنی جوڑی دار سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں لیکن کبھی کبھی بلیوں کے رونے کی وجہ فطری نہیں بلکہ غیر فطری ہوتی ہے اکثر اوقات بلیاں اس لیے بھی روتی ہیں کہ ایک زمان نہ ہوا کرتا تھا جب پورے کورا عرض پر ان کی حکومت ہوا کرتی تھی یعنی جنوں کی رانے کی حکومت ہوا کرتی تھی اور جنوں کی رانے کے اردگر تمام بلیاں ہوا کرتی تھی وہ اس منظر کو یاد کر کر بھی روتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کی روشنی میں ہمیں یہ چیز پتا چلتی ہے کہ مرگے کے علاوہ کوئی ایسا دوسرا جانور نہیں جو کہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے اسی طرح بلی بھی فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتی اس لیے یہ بات بالکل بے بنیاد ہے کہ بلی موت کے فرشتے کو دیکھ کر روتی ہے لیکن پھر چاہے بلی آپ کے گھر میں روئے آپ کی چھت پر روئے یا آپ کے گھر کے آگے روئے آپ نے یہ گلتی کبھی بھی نہیں کرنی کہ بلی کو مار کر بگانا ہے کیونکہ اگر آپ روتی ہوئی بلی کو مار کر بگائیں گے تو یقین مانے آپ پر کوئی نہ کوئی مسئیبت یا آفر ضرور آئے گی اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بلی گھوم پھر رہی ہے اور آپ اس بلی کو اپنے گھر سے بگاتے ہیں تو تب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں یہ چیز اکثر دیکھنے میں آتی ہے کہ جو لوگ بلیوں سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں مارتے ہیں یا انہیں بگاتے ہیں ان پر کوئی نہ کوئی آفت یا مسئیبت ضرور آتی ہے اور وہ کبھی بھی زندگی میں خوش نہیں رہ پاتے جبکہ ایسے لوگ جو کہ بلیوں کو پیار کرتے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا خیار رکھتے ہیں یہ بہت بار دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ پوری زندگی خوش رہتے ہیں اور اچانک سے ان کے پاس دولت اور پیسہ بھی آ جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی صحابی تھے یقیناً آپ نے ان کا نام پہلے ضرور سن رکھا ہوگا کیونکہ ان سے بہت زیادہ آحادیث منصوب ہیں لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ حضرت ابو حریرہ کا اصل نام ابو حریرہ تھا ہی نہیں بلکہ کچھ اور تھا عربی زبان میں حریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلی جبکہ ابو حریرہ کا مطلب بنتا ہے بلیوں والا اصل میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ کا نام ہی بلیوں والا پڑ گیا اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابی سب دلیوں کو پسند کرتے تھے اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا ایکن کو دبا دیں اور آل نویفکیشن کو ضرور سیلیکٹ کر لیں